بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبی وخاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز طلبائے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبائے کرام آج کا ہمارا سبق تیموں کی صحت کی دوسری شرط سے شروع ہو رہا ہے لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی رکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جلدی آپ تک پہنچتا رہے تو صحب نورالعضاء فرماتے ہیں اچھانی تیموں کی صحت کے لحاظ سے دوسری شرط بیان فرماتے ہیں العذر المبیح لتیموں میں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عذر کے جو تیمم کے لئے مبیح ہو یعنی ایسے عذر کا پایا جانا جس کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہو یہ تیمم کی صحت کی دوسری شرط ہے آگے خود ہی اس کی مثالیں پیش فرما رہی ہیں صحب نورالعضاء فرماتے ہیں کہ جیسے وہ شخص کا دور ہونا پانی سے ایک میل اگرچہ شہر میں ہی ہو خلاصہ عبارت یہ ہے پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے جیسے ایک شخص پانی سے ایک میل کی مسافت پر ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں نماز کا وقت فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے تیمم کر کے نماز پرنا جائز ہے الجوہرات النیرہ کے اندر اس مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر تیمم کرنے والا مسافر ہو تو دائیں جانب اور بائیں جانب اور پیچھے کی جانب ایک ایک میل کا اعتبار ہوگا کہ اس سے پانی دائیں سیڈ پر بائیں سیڈ پر اور پیچھے کی جانب ایک میل دور ہو لیکن جدھر وہ سفر کر رہا ہے جدھر کو جا رہا ہے تو وہاں سے دو میلوں کا پانی کا دور ہونا ضروری ہے کیونکہ باقی جو تین سمتیں ہیں ان کی طرف آنے جانے میں دو دو میل بن جاتے ہیں اور منزل جس کی طرف وہ آگے جا رہا ہے تو منزل کی طرف جاتے ہوئے واپسی نہیں ہوگی لہٰذا آگے کی جانب سے دو میل تک پانی کا دور ہونا ضروری ہے کہ پانی آگے کی جانب دو میل اور باقی تین جانبوں سے پانی کا ایک ایک میل کا دور ہونا یہ تیمہ کے جواز کا سبب ہے تو اس مسئلہ کو بیان فرمایا کہ جیسے او شخص کا دور ہونا ایک میل پانی سے اگرچہ شہر میں ہی ہو شہر میں موجود ہو کوئی شخص پانی اس سے اتنے مصافت پر دور ہے اور نماز کے فوت ہونے کا خدشہ ہو تو اس کے لئے تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے آگے فرماتے ہیں اور اس بیماری اور ٹھنڈا کا پایا جانا کہ جس سے ہلاکت یا مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو ایک شخص ہے اس کے پاس پانی تو موجود ہے لیکن اگر وہ پانی استعمال کرتا ہے کہ اس سے حضو کرتا ہے اس سے مرض بڑھ جانے کا خوف ہو یاد رکھیں یہ خوف یا تو غالب گمان کی صورت میں ہو یا کسی سب کا تجربے سے اسے پتا چلا ہو یا کسی ماہر نے ایک مسلم ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ اگر تم پانی کے ساتھ وضو کرو گے تو اس سے بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے یا ہلاکت کا خوف ہے تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ تیمم کر سکتا ہے یا پھر اتنی تھنڈ ہے سردی ہے کہ پانی بہت تھنڈا ہے کہ اگر وہ پانی کو استعمال کرتا ہے تو اس سے عوضب کے شال ہونے کا خدشہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے تو اس صورت کے اندر تیمم کرنا اس کے لئے جائز ہو جائے گا تو یہی بات بیان فرما رہی ہیں کہ ایسے مرض بیماری اور تھنڈک کا پایا جانا کہ جس سے ہلاکت یا مرض کے بڑھ جانے کا خوف ہو تو اس وقت بھی تیمم کرنا جائز ہے آگے فرماتے ہیں وَخَوْفِ عَدُوِّيُنْ وَعَتُشِنْ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن اگر یہ وہاں سے لینے جاتا ہے تو اس کو خطرہ ہے وہ خطرہ دشمن کی صورت میں ہو کہ وہاں پہ کوئی دشمن بیٹھا ہو جو اس کو جان سے مار دے گا یا وہاں پہ کوئی سانپ بیٹھا ہے یا کسی اور لحاظ سے کہ اگر وہاں سے یہ پانی لینے جاتا ہے تو پیچھے اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو اس صورت میں اس دشمن کے خوف کی وجہ سے وضو کی جگہ تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے یا پھر یہ شخص کافلے کی صورت میں سفر کر رہا ہیں اور کافلے والوں کے پاس پانی تو موجود ہے لیکن وہ صرف پینے کے لیے ہے تو خوف ہے کہ سفر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آگے پانی نہ ملے تو اس پیاس کے خوف کی وجہ سے وضو کی جگہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے وخوف عدویوں وعاتشن اور دشمن اور پیاس کے خوف کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے اور فرماتے ہیں کہ آٹا گوندنے کی ضرورت کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے لا لطبخ مراقن نہ کہ شوربہ بنانے کے لیے صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس پانی تو موجود ہے لیکن وہ صرف اتنا ہی پانی ہے کہ جس سے آٹا گوندنے جا سکتا ہے اور اس کے پاس پانی بھی موجود نہیں ہے اور اس پانی کے علاوہ اور اسے کوئی ایسا کوئی وسیلہ بھی نظر نہیں آتا کہ جس سے پانی حاصل کیا جائے تو اس صورت میں اس کی لیے یہ ہے کہ وہ اس پانی کے ساتھ آٹا گوند لے کیونکہ محض آٹا جو ہے وہ نہیں کھائے جا سکتا لہٰذا یہ عذر ہیں اس عذر کی وجہ سے اب اس پانی کو آٹے کے لیے استعمال کرے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر لے ہاں اگر ایسی صورتحال ہیں کہ اس کے پاس اتنا پانی موجود ہے کہ جس سے وضو کرے یا سالم پکائے تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس پانی کے ساتھ سالم پکانے کی بجائے وضو کرے نہ کہ اس پانی کو سالم کے لیے استعمال کرے اسی مسئلہ کو بیان فرما رہے ہیں صاحب نور العیزہ اور آٹا گوننے کی ضرورت کی وجہ سے تیمم کا کرنا جائز ہے لا لی طبخ مراقین نہ کہ شوربہ بنانے کی صورت میں آگے فرماتے ہیں والی فقد اعلت پانی نکالنے کے آلہ نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کا کرنا جائز ہے کہ ایک شخص پانی کے کونے پر تو موجود ہیں لیکن کونے سے پانی کو حاصل کرنے کے لیے دول وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہیں اب اس کے پاس پانی نکالنے کے لیے پانی نکالنے والا آلہ دول یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں ہے جس سے وہ پانی نکال سکے تو اب اس صورت کے اندر اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے فرماتے ہیں والی فقد اعلت کہ پانی کا آلہ نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے آگے فرماتے ہیں وَخَوْفِ فَوْتِ سَلَاةِ جَنَازَتٍ اَوْعِيدٍ وَلَوْ بِنَاءً کہ جائز ہے تیمم کرنا نماز جنازہ کے فوت ہونے کے ڈر کی وجہ سے یا نماز یا نمازِ عید کے فوت ہونے کے ڈر کی وجہ سے اگرچہ بنا کی صورت ہو صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ ہر اس نماز کے لئے تیمم کرنا جائز ہے کہ جس کے فوت ہو جانے پر قضا نہیں ہے جیسے نمازِ جنازہ اور نمازِ عیدین اب اگر یہ دونوں فوت ہو جائیں تو ان دونوں کی قضا نہیں ہے اب جنازہ تیار ہے یا نمازِ عید کا وقت ہو گیا اور نماز جو ہے وہ تیار ہے اگر یہ شخص وضو میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے وضو میں مشغول ہونے کی وجہ سے نمازِ جنازہ یا نمازِ عید کے چھوٹ جانے کا خوف ہے کہ وہ نمازِ جنازہ اور نمازِ عید سے رہ جائے گا تو اس صورت میں اس شخص کے لئے حکم یہ ہے کہ یہ جلدی کے ساتھ تیمم کر کے نمازِ جنازہ اور نمازِ عید میں شریک ہو جائے ولو بنا ان یہ قید کیوں لگئی اس قید کا فائدہ یہ ہے اور اس کا خلاصہ کے طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص وضو کر کے نمازِ جنازہ کے اندر شریک ہوا یا نمازِ عید کے اندر شریک ہوا ابھی درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ اس کو حدث لاحق ہو گیا نمازِ جنازہ پڑھ رہا تھا درمیان میں پہنچا وضو کر کے پڑھ رہا تھا یا نمازِ عید پڑھ رہا تھا ابھی آدھی نماز پڑھی تھی کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا حدث لاحق ہو گیا اب اس شخص کو خوف ہیں کہ اگر وہ وضو کرنے جاتا ہے تو نمازِ جنازہ یا نمازِ عید جو ہے وہ فوت ہو جائے گی تو اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ یہ تیمم کر کے بکیہ نماز پوری کر سکتا ہے اسی پہ بنا کر سکتا ہے یہ صورت مسئلہ ہے فرماتے ہیں نمازِ جنازہ جنازہ کے فوت ہونے خوف کی وجہ سے اور نمازِ عید کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہے بلو بنا اگرچہ بنا کے صورت میں ہو یہ جو نمازِ جنازہ کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے تیمم کرنا جائز ہیں یہ جو حکم ہے یہ میت کے ولی کے علاوہ کے لئے ہیں کیونکہ جو میت کا ولی ہے اس کے لئے تیمم کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ میت کے ولی کے لئے جنازہ جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے اور جو ولی کا غیر ہے اس کے لئے تیمم کر کے اگر نمازِ جنازہ کے فوت ہونے کا خوف ہو تو تیمم کر کے نمازِ جنازہ میں شریک ہو جائے آگے فرماتے ہیں اور عذر میں سے نہیں ہے نمازِ جمعہ اور وقتی نماز نمازِ پنجگانہ کے فوت ہونے کا خوف خلاصہ عبارت یہ ہے کہ وہ نماز جس کے فوت ہونے پر قضاء موجود ہے جیسے نمازِ پنجگانہ نمازِ جمعہ نمازِ وطر تو ان کی قضاء جو ہے وہ موجود ہے لہٰذا ان کو تیمم کر کے ادا کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ان نمازوں کا خلیفہ موجود ہے نمازِ جمعہ کا خلیفہ نمازِ زہر موجود ہے اور وقتیہ نماز کی قضاء کی جا سکتی ہے آج کے سبق کا جیب اختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ